انڈیا کو اس وقت شوق لگا جب کینیڈا کے اندر خالصتان ریفرینڈم کے نام پر بار بار الیکشن کروائے گئے پھر اس کے علاوہ خالصتان کی ریلیاں خالصتانیوں کی طرف سے دھرنے اس کے علاوہ کئی جگہ پر انڈیا اور خالصتانی آپس میں جگڑتے ہو اور دنگا کرتے ہوئے نظارات سوامی نرائن ٹیمپل کو بھی ڈی فیس کیا گیا اور اس کے اوپر خالصتانی نعرے اور خالصتانی سلوگنز جو ہیں وہ پینٹ کیا گیا اس کے علاوہ مسلسل ریلیاں انٹرنیٹ کے اوپر سپورٹ اور کافی جگہ پر خالصتان کی سپورٹ کینیڈا کے اندر آپ کو نظر آتی آخر اصلا کیا ہے کہ خالصتان کی مومن جو کہ پنجاب کے اندر دم توڑ چکی ہے وہ ابھی تک کینیڈا کے اندر موجود ہیں ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کینیڈا کے اندر خالصتان کی پریزنس کتنی ہے اس کے علاوہ کون کون وہاں پہ اوپریٹ کر رہا ہے اس کے علاوہ یہ ڈسکس کریں گے کہ خالصتان کو روکنے کے لیے انڈیا ابھی تک کینیڈا کو کنونس کیوں نہیں کر پڑا خالصتان کا لفظ نکلا ہے خالصہ سے خالصہ سے مراد ہوتا ہے صاف شفاف یا شد ہندی کے کر ہم اس کو دیکھتے ہیں اور یہ مومنٹ 1980 کے اندر شروع کی گئی تھی جب اس مومنٹ کے اندر پنجاب انڈین پنجاب اور پاکستانی پنجاب ہریانہ اور ہمانچل پردیس کے علاقوں کو ملا کر ایک الگ پنجابی ریاست قائم کی جائے اس سے ریاست کو بنانے کے لیے سب سے زیادہ سپورٹ جو ہے سردار جنرل سنگھ بھنڈرا والا کے طرف سے نظر آئی تھی لیکن 1980 کے اندر ہونے والے بلیو سوار اپریشن کے بعد یہ تحریک کافی حد تک دبا دی گئی تھی لیکن اس کے باوجود جب انڈیا کے اندر یہ تحریک دم توڑ گئی تو یہ تحریک کینیڈا کے اندر شفٹ ہوئی اور کینیڈا کے اندر لمحے بلمحے یہ آہستہ آہستہ دیڑے پکڑتی گئی اور سٹرونگ اور 2020 تک یہ اتنی سٹرونگ ہوگی کہ 30,000 لوگ 6 نومبر کو باہر نکلتے ہیں اور خالستان کے حق میں ووڈ دیتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری جگہ پر انڈینز کے خلاف نارے بازی نظر آتی ہے اور انڈین جھنڈے جو ہیں وہ ڈی فیس کیا جاتے ہیں پھر ایک جگہ پھر مندر بھی ڈی فیس کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ٹرکرز کے ریلی اور اس طرح کی کافی مناظر آپ کو کینیڈا کے اندر دیکھنے کو ملیں گے ان تمام چیزوں کے بیچے جو سب سے بڑی ارگنیزیشن ہے وہ سکھ فور جسٹس مومنٹ ہے رون پن سنگ پنو سکھ فور جسٹس مومنٹ کے پیزنٹ ہے اور وہ اسی کو اپریڈ کرتے ہیں ان کے مطابق اس مومنٹ کی تداد لاکھوں کے اندر ہے اور اس کے بعد جو ریفرینڈم ہو رہے ہیں وہ صرف کینیڈا ایمینی بلکہ یوکے برسلز یو ایس اے کینیڈا اور باقی ویسٹرن کنٹریز کے اندر بھی دیکھنے کو نظر آئیں گے اس ارگنیزیشن کو دوہزار سات میں بنایا گیا تھا لیکن انڈیا کے اندر اسے دوہزار بارہ کے اندر بین کر دیا گیا تھا اور ابھی تک یہ بین ہی ہے اس کے علاوہ انڈیا کی طرف سے مسلسل پریشر رہتا ہے کہ کینیڈا اس ارگنیزیشن کو بین کریں لیکن جب بھی کینیڈا کے اوپر یہ بات کی جاتی ہے تو کینیڈا تین چیزوں کو بیس مناتا ہے پہلے تو یہ ہے کہ یہ پیسفل ہے کہ ان کی طرف سے کبھی بامبنگ شامبنگ یا اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے جو کہ کومن انسرجنسی کے اندر نظر آتی ہے پھر اس کے علاوہ کہ یہ یو این چارٹر کے اندر ہے کہ سیلپ دیٹرمنیشن ہر شہری کا رائٹ ہے کہ وہ سیلپ دیٹرمنیشن کو پیکٹس کریں پھر اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ یہ لیگیلٹی ہے کہ سکھ فور جسٹس مومنٹ جو ہے وہ لیگل فیک کے اندر جو ہے وہ آپریٹ کرتی ہے اور لیگلی کام کرتی ہے لیکن ریسنٹلی انڈیا کے طرف سے اللیگل فنڈنگ کے اوپر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور ان کے جتنے اینوائے انڈیا کے اندر آپریٹ ہوتے ہیں ان کے مطابق انڈیا کو جنائٹی ڈکنے کی ہی بات ہوتی ہے اور وہ ان تمام چیزوں کو ریکنگنائز نہیں کرتے ہیں بارٹ سٹل یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور چاہے پرائیویٹلی ہو رہی ہیں پھر اس سٹوری کے جو دوسرے بڑے کردار ہیں وہ جگمید سنگھ ہے جگمید سنگھ نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر ہے نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی نے پچھلے الیکشن کے اندر پچیس سیٹیں آس لگی تھی اور جسنل ڈیموکریٹوں کو تقریباً گیارہ سیٹیں چاہیے تھیں اپنی حکومت بنانے کے لئے تو اس لیے انہوں نے ان کے ساتھ سپورٹ اور سپلائی اگریمنٹ سائن کیا تھا جس کے اندر یہ تیپ آیا تھا کہ ہر چیز کے اندر جگمید سنگھ کو جسنل ڈیموکریٹو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے اور جسنل ڈیموکریٹو کو ہر معاملات کے اندر جگمید سنگھ جو ہے وہ سپورٹ کریں گے جگمید سنگھ کی طرف سے انڈیا کا بائیکارٹ کافی جگہ پر دیکھا جا چکا ہے اس کے علاوہ کشمیر کاؤس کو بھی کافی حد تک سپورٹ کرتے ہیں اور کافی جگہ پر وہ احتجاج کرتے میں نظر آئے ہیں انڈیا کلاف کینیڈا کے اندر پھر اس کے علاوہ ان کے ایک حصی رہا چکی ہے کہ وہ خالستان کی ریلیز کے اندر شرکت کر چکے ہیں ریسنلی ایک انٹرویو کے اندر جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ خالستان مومنٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں تو انہوں نے اس کا کمپیرزن کیوبک کے اندر ہونے والی مومنٹ آئرلینڈ کے اندر ہونے والی مومنٹ اور اس کے علاوہ جتنی سیلف ڈیٹرمنیشن کی مومنٹ ہے ان کے ساتھ کمپیر کیا اور انہوں نے اس بات کو زور ڈالا کہ یہ یون کی چارٹر کی طرف سے ایک بیسیک رائٹ ہے کہ ہر شخص اپنی سیلف ڈیٹرمنیشن کو لے سکتا ہے اپنی سیلف ڈیٹرمنیشن کو ڈیسائیڈ کر سکتا ہے تو اس لیے یہ ٹیسٹ سپورٹ اپنی خالستان مومنٹ کے طرف دکھاتے ہیں نظر آتے ہیں پھر اس کے بعد اگر آپ فارمر پروٹیس کے اندر ان کے بیانات دیکھ لیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی ان کے بیانات دیکھ لیں تو ان کے اندر سے خالستانی بدبو آتی ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ریسنس روڈوں کی پارٹی جو ہے وہ ان کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے تو ان کے خلاف کو خاص قدم تو لے نہیں سکتی ہے انڈین رسپونس دیکھتے ہیں تو انڈیا کینیڈا ریلیشنشپ کے اندر سب سے بڑا ایشو ہے وہ خالستان کے نظرات ہیں انڈین فورم نیسٹر کی طرف سے بھی کافی دفعہ یہ بیان دیا جا چکا ہے کہ کینیڈا کے اندر خالستانی فریڈم کا نیگٹیو استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر سے بیگٹری کے بدبو بھی آتی ہے کیونکہ ایک طرف تو کینیڈا یہ کہتا نظر آتا ہے کہ ہم یونیٹیڈ انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں اور دوسری طرف جہاں اسی انڈیا کو توڑنے کی بات ہوتی ہے انہیں سپورٹ کرتا بھی نظر آتا ہے لیکن انڈین فورم نیسٹر کی طرف سے کئی دفعہ یہ بیان دیا جا چکے ہیں کہ کینیڈا کی طرف سے سیٹسفائیڈ جو ہیں وہ چیزیں جو ہیں نظر آتی ہیں لہوہ اکر ہم کینیڈین ویو کو دیکھتے ہیں تو کینیڈا بھی کافی جگہ پر سکورٹی ایشوز کو سیرس نظر لیتا ہوتا ہے کیونکہ یہ کافی انسیڈنٹ جو ہیں یہ نون وائلنٹ ہوتے ہیں اس لیے اس انسیڈنٹ کو اوپر جو ہے وہ کریکڈ آن کانا کافی مشکل ہو جاتا ہے ابھی ریسنٹ بھی کینیڈا انبیسٹی کے طرف سے یہ بیان دیا جا چکا تھا کہ انڈین سکورٹی انڈیلیجنس اور کینیڈین سکورٹی انڈیلیجنس وائلنٹ کے اگئے اس کافی حد تک مل کے بات کر رہی ہیں اور دونوں کا نظریہ وائلنٹ کو لے کر سیم ہے لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود یہ بات کافی الامی ہے کہ کینیڈا کے اندر خالستان کی محمد دوبارہ جنم لے رہی ہے اب آنے والی ویڈیو ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اس کے اندر پاکستان کا رول کتنے ہیں ابھی کے لیے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کینیڈا کے اندر یہ دو جو پیچھلے والی محمد ہم نے ڈسکس کی ہیں اس کی چنگاریاں نظر آ رہی ہیں پھر کینیڈا کی اپنی بھی سٹرکچر ریسٹرینڈ ہے جس کے وجہ سے وہ خالستانی محمد کو کمپلیٹلی طور پر تباہ کرنے میں ناکام رہی ہے اس کے علاوہ کافی برل اس بات کو بورا نہیں سمجھتے ہیں کہ کچھ انڈیاں جو ہیں وہ اپنی سیلف ڈیٹرمنیشن کی جنگ لڑے ہیں اور اس کو دیمکوریٹک کے اندر جو ہے وہ کنوے کرنے کوشش کر رہے ہیں